میں اور علی ہمارے ایک دوست کی شادی سے واپس آ رہے تھے ہوا کچھ ہیوں تھا کہ ہم دونوں بائیک پر سوار ایک گاؤں سے واپس شہر آ رہے تھے رات کے تین بج رہے تھے اور آسمان پہ گھیرے بادل چھائے تھے کچھے راستے پہ ہماری بائیک ہوا کے ساتھ دوڑ رہی تھی اچانک بادل گرجے اور ہماری بائیک بھی دو جھٹکے کھا کر رک گئی ہر طرف سنناٹا تھا بادل گرج رہے تھے کچھے راستوں سے بہت خوف آ رہا تھا ہر طرف گھیرہ اندھیرہ چھایا تھا اچانک مجھے کچھ محسوس ہوا میں نے دائیں بائیں دیکھا مگر علی کے علاوہ وہاں اور کچھ نظر نہیں آیا میں نے موبائل کے ڈرار جلا کر بائیک رکنی کی وجہ تلاش کرنے لگا بائیک کے دونوں ٹائر بری طرح سے پھٹ چکے تھے اب اس محول میں اور رکنا ٹھیک نہیں تھا میں نے علی کو کہا چلو اب سڑک تک پیدل چلتے ہیں وہاں پوچھ کر سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہاں چلو وہ اتنا کہہ کر میرے پیچھے ہی چلنے لگا بائیک میرے ہاتھ میں تھی کچھے اور کالے راستے پہ ہم آہستہ آہستہ چل رہے تھے اچانک ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی بارش سے ہمارے کپڑے بھیگ رہے تھے علی نے ایک درک کی طرف اشارہ کیا اور کہا ادھر چلو درک کے نیچے میں نے اس درک کی طرف موبائل والی ٹوچ کی جس سے وہ بڑا سا درکت نظر آنے لگا ہم جلدی سے اس درکت کے نیچے چلے گئے درکت خاصا بڑا اور خوشحال تھا مجھے بارش کے علاوہ کئی دوسری چیزوں کی آواز سنائی دے رہی تھی اچانک درک پر بیٹھا اللو چلانے لگا یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی کاٹ رہا ہو اللو چی کو پکار کر رہا تھا میں نے ٹرچ اوپر کی مگر وہاں کچھ نہیں تھا علی یہاں تو کوئی میں نے ٹرچ علی کی طرف کی اور میری بات ادھوری رہ گئی وہ اب وہاں نہیں تھا علی کیا تم درک کی دوسری طرف چلے گئے میں درک کے دوسری طرف جاتے ہوئے آوازیں لگا رہا تھا میں حیران تھا جب وہ مجھے درک کے دوسری طرف بھی نہ ملا میں نے ٹرچ کو اوپر کیا ایک زوردار چیک فیزہ میں بلند ہوئی وہاں درک کے تنوں کے ساتھ عجیب قسم کے خوفناک پتلے لٹکے ہوئے تھے ایک عجیب سا خوف میرے دل میں آیا کہ یہ آسیب زدہ درک تھے اور وہ آسیب علی کو لے گیا ہے میں نے بائک وہیں چھوڑ دی اور اسے آس پاس تلاش کرنے لگا میرا دل مسلسل تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا میں بارش میں بھیگتے ہوئے اسے آس پاس تلاش کر رہا تھا علی کو آوازیں لگا لگا کر میرے گلے میں اب درد شروع ہو چکا تھا اتنے اندھیرے میں کوئی بھی خوف خواہ سکتا تھا میں اسے آس پاس ہر جگہ تلاش کر کے واپس بائک کے پاس آیا بارش رکھ چکی تھی میں بائک کو درک سے تھوڑے فاصلے پہ کھڑا کر دیا مجھے اس درک سے خوف آ رہا تھا کچھ دیر پہلے میری آنکھوں میں نین تھی مگر اس وقت میں سو کیسے سکتا تھا علی کے اچانک گائب ہو جانے سے میں سخت خوف کا شکار ہو چکا تھا میں مسلسل درک کو دیکھ رہا تھا میرے کندے پہ کسی نے ہاتھ رکھا میں نے تیزی سے بائک سے چھلانگ لگا کر پیچھے دیکھا وہاں علی عجیب سی مسکرات لیے کھڑا تھا میری جان میں جان آئی تو میں اس کے قریب جا کر اسے گھوڑ سے دیکھا کہاں گئے تھے تم میں نے ذرا گسے سے پوچھا بس یوں ہی سیر کو نکلا تھا اس نے بڑے آرام سے کہہ دیا تھا میری حالت ابھی بھی خوف میں ڈوبی تھی مجھے علی کچھ عجیب سا لگ رہا تھا جیسے وہ علی نہیں تھا کوئی اور ہو وہ بات بھی الک انداز میں کر رہا تھا لیکن میں اسے کچھ کہنا سکا کیونکہ اگر وہ آسیب ہوتا تو مجھے مار دیتا اب وہاں سے روڈ تک آئے اور وہاں سے ایک کار سے لفٹ لے کر شہر پہنچ گئے وہ علی تھا یا کوئی اور میں پھر اس سے نہیں ملا